عمر ابن عبدالعزیز کے اس طور کو یاد کرو لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے دور سے لوگ بادشاہ لوگ ملنے آتے ہیں آپ سے اور آپ یہی پھڑا پرانا کپڑا پہنے رہتے ہیں آپ کچھ اچھا سا سلا لیجئے ایک ہی سہی لیکن رکھ لیجئے اپنے پاس اپنے پاس ایک ہی سہی لیکن رکھ لیجئے تو انہوں نے کہا جب آپ لوگ زیادہ آر دلا رہے ہو تو ٹھیک ہے ایک کپڑا میں سلا لیتا ہوں انہوں نے آٹھ درہم نکالے اور نوٹ کرو میری باپ کو کتنے آٹھ درہم میں کسی کو بھی کھڑا کر پوچھ سکتا ہوں کی کتنا بتایا آٹھ درہم نکالے اور اپنے غلام سے کہا جاؤ بازار سے کوئی کپڑا لے کے آ جاؤ میں سلا لوں گا ان کا غلام جب کپڑا لے کر آیا تو کپڑا دیکھ کر کہنے لگے اتنا اچھا کپڑا لائے ہو اتنا نرم اتنا اچھا کپڑا کتنے کا آٹھ درہم کا کہ میں اتنا اچھا کپڑا پہنوں گا نہیں 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 اس کو واپس کر دو اور چھے درہم بالا لے آؤ آٹھ درہم کا نہیں چھے درہم کا کپڑا لے آؤ دو درہم بچیں گے غریب کی چولہ جلنے کے کام آ جائے گا کس نے کہا عمر ابن عبدالعزیز نے غلام رونے لگا اس نے کہا کپڑا مجھے پہننا ہے رو تو رہا ہے غلام کہنے لگا امیر المومنین میں صرف اس لیے رو رہا ہوں آج آپ آٹھ درہم کے کپڑے کو کہہ رہے ہیں اتنا اچھا کپڑا جب آپ امیر المومنین نہیں تھے خلیفہ نہیں بنے تھے تو آپ اپنی سلسل کی جب جی رہے تھے تو ایک دن آپ نے مجھے آٹھ سو درہم دیئے تھے اب سنیئے آٹھ میں اور آٹھ سو میں کتنا فرق ہے آپ نے مجھے آٹھ سو درہم دیئے تھے اور کوئی قبض لے کر آؤ آ امیرمو میں میں آٹھ سو درہم کا قبض لے کر آئیہ تھے تو آپ نے اُس دن آٹھ سو درہم کا قبض لے کر کہا تا کہ میں اتنا گھڑیا قبض کپڑا پہنوں گا تو میں یہی قبض ملاتا میں اتنا برا قبض پہنوں گا آپ نے وہ قبض میرے موں پہ مار دیا تھا اور دو سو درہم اور دے کر کہا تا ہزار ترہم والا قبض لے کر آؤ جاب اسے واپس کر دے اور ہزار درم کا کپڑا لے کر آؤ میں اتنا گھڑیا گھڑا نہیں پہنوں گا کل تک آپ کو آٹھ سو درم کا کپڑا گھڑیا لگتا تھا آج کو خلیفہ بن گیا امیر المرین بن گیا آج اس کو آٹھ درم کا کپڑا بھی بڑیہ نظر آ رہا ہے آج درم کا کپڑا بھی اس کو اچھا لگ رہا ہے اور چھے درم کا کپڑا پہننا چاہتا ہے امیر المرین آپ خلیفہ بن لے کے بعد اس حد تک نیچے چلے جائیں گے سادگی میں مجھے معلوم نہیں تھا اس سے تو بہتر کپڑا آپ اس وقت بیندے تھے جب آپ امیر المرین نہیں دے امیر المرین کی آنکھوں میں آسوا گئے عمر و عبدالعزیز کہتے ہیں میرے خادم لوگوں نے مجھے امیر المرین بنا دیا ہے اب مجھے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اگر میرے دور حکومت میں اگر میری امیر المرین کی زمانے میں اگر ایک بھی غریب گھر میں چولا نہیں جل سکا ایک بھی غریب کا بچہ بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب کتاب مجھ سے لیا جائے گا تم سے نہیں لیا جائے گا لوگوں کی ذمہ داری نے میرے سارے نقشیں ختم کر دیئے میرے سارے تھاٹ بارڈ ختم کر دیئے اب مجھے چھے ترمی کا پہننا پڑے گا جاؤ اس کپڑے کو بدل دو اور چھے ترمی کا کپڑا لاؤ دو دن ہم بیدل مال میں جمع کر دینا یہ کسی غریب کے چولا جلنے کے کام آ جائے گا یہ تھا امیر المومنین ہم تمہیں نمونہ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ چائے 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 کے نام پر اقتدار میں آ گئے اور اقتدار میں آنے کے بعد دس لاکھ کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کر رہے ہیں صورت بیکھئے کل تک کہتے تھے چائے اور وہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ کسی اسٹیشن پر اس نے چائے بیچی نہیں اب اللہ جانے وہ ریپورٹ جھوٹی گئے اب آگے کچھ نہیں بولوں میرے بھائیوں ادھر تصور کرو آپ اچھا کام کرنے والے وہ نہیں دیکھتے ہیں ہمارے چوکی دار صاحب کا حل کیا معلوم ہے ان کے جیب میں جو پہن ہیں آپ کو اس کی قیمت نہیں معلوم ایک لاکھ سے بھی اوپر ہے جو کلم جو پہن ہیں اور کیجری والے جو دلی میں ہیں وہ صرف پانچ روپے والا کلم رکھتے ہیں اس پانچ روپے والے کلم نے جو کام دلی میں کر دی ہے وہ ایک لاکھ والا کلم پھیل ہے ایک لاکھ کلم والا آدمی کہتا ہے این آر سی سی اے اے اور پانچ روپے کلم والا آدمی کیا کر رہا ہے دلی میں بجلی پھری پانی پھری وہ وہ کام کر رہا ہے جو سب کے لیے ہو یہ وہ کام کر رہا ہے جو ورگ بشیش کے لیے ہو اب ایک لاکھ کی طاقت دیکھ لو اور پانچ روپے والی طاقت دیکھ لو تو کیوں ڈرسی ہو یا کم ہو تو کیا ہوا جو کم لوگ کر دیتے ہیں وہ زیادہ والے نہیں کر پارتے ہیں ایک لاکھ کلم کی طاقت اور پانچ روپے کلم کی طاقت دونوں طاقت دیکھ لو اور پھر فیصلہ کر لو یہی مثال ہے بس ہم کم ہیں تو کیا ہوا لیکن اس بھارت کے ناغرے کے موسیقی